کلر ایسے رہے گا الحمدللہ چسکے ویسے رہیں گے فریز کرنے کے بعد جب کسٹمر آتا ہے پھر وہ فٹا فٹ سے بناتے ہیں اس کے اندر سبزی کو شامل کر دیں گے یہ اس طریقے سے آئے 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 ہاں اوہی شہ بانڈ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزی ہماری تیار ہے نکھرا نکھرا دانا ایک ایک دانا باریک کا ٹیوی سبد میرچ اس طریقے سے ڈالیں گے گارنش کے لیے ساتھ میں دھنیا ڈالیں گے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شہ فریز وان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے مکس سبزی ریسٹورانٹ پہ ہوتلوں پہ کس طریقے سے تیار کی جاتی ہے جو ٹیسٹ فول بنتی ہے اس کے رنگت بھی خراب نہیں ہوتی یہاں پہ ہم نے مکس سبزی تیار کرنے کے لیے میں نے نہیں جس طریقے سے ہوتلوں والے کرتے ہیں ریسٹورانٹ والے وہ اس طرح کرتے ہیں انہوں نے پانی اس طرح گرم چڑھا لیتے ہیں اوپر اور یہاں پہ ایک اور پین چڑھا لیا اس کے اندر ہم نے ایک گلاس پانی کا ڈال دینا ہے اچھا بابا جی یہ پانی کن ہے یہ کھلا پانی ہے دو تین لٹر ہوتا ہے ان کے پاس تو اس طرح چڑھا کھڑا ہوتا ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے پانی کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیا ایک گلاس پانی کے اس میں ڈال دیا میرے پاس ایک درمیانے سائز کا پیاس تھا اس طریقے سے میں نے اس کو چار پیسوں میں کر لیا پانچ سے چھ ادر سبز مرچیں تھے یہ شامل کر دی چار ادر ٹیماتر تھے چھوٹے سائز کے بڑے سائز کی ہوں گے تو دو ادر ہوں گے جو فارمولہ بتا رہا ہوں اس کو ہم نے ابلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس طریقے سے ابلتے ہیں ٹھیک ہو گیا سیمپل فارمولہ اس کو پانچ بوائل دلوال ہے میڈیم فلیم پہ جب تاکر مطر ابلتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہاف کے جی گاجر ہے گاجر کو میں نے کیوب میں کاٹنا ہے آپ نے دوسری دفعہ جو سبزی اٹھانی ہے ہاتھ میں وہ گاجر ہونے چاہیے آلو نہیں ہونے چاہیے ہم یہاں مکس سبزیوں میں بنا رہے ہیں مطر گاجر شملا میرچ اور آلو یہ پڑے ہیں آپ نے دوسری دفعہ میں ہم تیاری کر رہے ہیں کیوب میں کاٹیں گے کس کو گاجر کو اس طریقے سے اس طریقے سے یہاں پہ یہاں پہ اس طریقے سے اس پیس میں اس سائز میں کاٹیں گے یہ دیکھیں اچھا جی آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کو ریسٹورانٹ پہ یا ہوتل پہ یہ ویجیٹیبل مکس ملتی ہے تو کیوب میں ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں نے کیوب میں گاجروں کو کاٹ لیا یہ سائز آپ دیکھ لیں کلوز کر کے دکھا اب یہ ان کو تین سے چار منٹ ہوئے اُبلتے ہوئے پانچ بوائل آگئے گاجریں شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا ان کو میں نے کور بھی دے دیا تو اوپر سے سٹیم میں بوائل ہو جائیں گے جلدی ہو جائیں گے ٹیمارٹر اور پیاز اور مرچیں اس کو بھی کور دے دیں گے بابا جی کتنے منٹ کے لیے پہلے میں نے مٹروں کو بوائل کیا تین سے چار منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے گاجروں کو بوائل کریں گے اب ہم آلو ڈالیں گے اچھا جی میں نے آپ کو بتایا تین پو مٹر تھے چھلکوں کے ساتھ ان کے دانے نکال لیے اس کے بعد ہاف کے جی گاجر تھی ہاف کے جی میرے پاس آلو تھے یہ فلال ہوت کو بند کر دیں شور آ رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو میری بات پوری سمجھ آ جائے آلو بھی آپ نے کیوب میں کاٹنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ لیں اور یہ تھوڑا سا سائز ایسے رکھ کے اس طرح سے اس طرح سے کٹیں گے اس طرح سے ہم آلو بھی کٹ لیتے ہیں کیسے پتہ لگے گا آپ کو کہ تمام چیزیں ٹھیک بوائل ہو گئی ہیں پہلے مٹر ڈالیں اُبل لیں دیں پھر گاجر نے ڈال دی دو سے تین منٹ کے لیے اب آلو ڈال دیں گے لاسٹ میں ہم نے آلو چیک کر کے جب آلو بوائل ہو جائیں ہم نے ان کو اتار لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم کو بند کر دیں پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم نے یہاں پہ ٹیماتروں کو پیاز کو اور سوز مرچوں کو چڑھایا تھا اُبلنے کے لیے گلاس پانی میں ان کے کیا کریں گے چھلکی ہٹا دیں گے اس طرح سے چھلکی ہٹا کے ان کو گرینڈر میں سے ایک دھوہ جگ میں ڈال کے گرینڈ کر لیں گے تمام چیزوں اس طریقے سے ہم نے کیوب میں آلو کاٹ لیے سائز آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ پانی میں ڈالتے رہے ہیں تاکہ بلیک کی طرف نہ جائیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یعنی جس ٹائم پہ آکے کیوب میں کٹے ہوئے آلو شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا یا آپ کی سبزی نا ایک ہفتے تک بھی فریج میں رکھو تڑکہ لگا لگا کے دو یہ ریسٹرنٹ والا اس طرح کرتے ہیں پیکٹ بنا کے رکھتے ہیں سو سو گرام کے ایک سو چالیس چالیس گرام کے ڈیڑھ سو گرام کے نہیں کرتے آپ اس طرح بتاؤ اس طرح ہی کرتے ہیں میں بتاؤں گا آپ ساری باتیں یہاں پہ اس طریقے سے یہ آپ ڈال دیں اور ان کو پھر ابلنے دیں جب تک ہم شملا مرچ کاٹ لیتے ہیں پھلیں میں نے تھوڑا سا کم بھی کر دیا تھا اس کو ہلکا ہلکا پیار پیار سے ابلنے دیں شملا مرچ ہم نے کاٹ رہی ہے چوکے ویچے میتھی نیتون دینی پالک نیتون دینی پھر خراب ہو جائے گی سبزی بات سمجھ آ رہی ہے شملا مرچ کو بھی ہم اس طریقے سے کاٹ لیتے ہیں بیج نہیں چاہیے ہمیں یہ والی چیز نہیں چاہیے یہ لیں جی یہاں پہ اب ہم نے علو ڈال دیا تھے علو ہمارے ٹینڈر ہو چکے ہیں تمام چیزیں ہم نے تین چار چار منٹ دی اس ٹائم پہ آکے آپ نے شملا مرچ ڈالنی ہے ٹھیک ہو گیا دو سے تین منٹ ہم شملا مرچ کو دیں گے تمام چیزیں فٹ ہو جائیں گی اس کے بعد ہم ان کو کیا کریں گے یہاں پہ ہمارے پر سے ایک سٹینر موجود ہے سٹینر کے اوپر نکال لیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے اوپر پانی کا غرہ نہیں ڈالیں گے بس اس کے اوپر نکال کے سائیڈ پر رکھ دیں گے یہ لیے جی ویجیٹیبل بوائل ہو رہے ہیں ان کو تمام کو بوائل ہوتے ہوئے تقریباً آٹھ منٹ ہو گئے ٹھیک ہو گیا اب آپ کہیں گے کون سی چیز زیادہ بوائل ہوئی ہے کون سی کم بوائل ہوئی ہے اس کے لیے آپ کیا کریں ون ٹی سپون نمک لگا دیں نمک لگانے سے تمام چیزیں بیلس پہ آ جائیں گی اور دو منٹ کے لیے کور دے دیں ٹھیک ہو گیا جو کچھ کم ہوگی زیادہ ہوگی وہ ایکول کہتے ہیں اس کو ایکول وہ ساری کھو جائیں گی بوائل ہو جائیں گی یہاں پہ ٹی مارٹر پیاز ہلکا سا ہیٹ نکال دی ہلکی سی اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے اور اس کا ہم پیسٹ تیار کر لیں گے اوپر یہاں پہ کور لگا دیں گے پیسٹ تیار کر لیتے ہیں پیسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ ویجی ٹیبل بھی ہماری ڈان ہو چکی ہیں اس کو اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سٹینر پہ نکال دیں گے اس طریقے سے آپ کلر دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کلر ہے اس کا یہ اس طرح ہی رہے گا آپ اس کو تھنڈا کرتے ہیں ریسٹورانٹ والے ہوتلوں والے میری یہ کلپ کاٹی ہو نا موہ کی طرف کیامرہ رکھی ہو اس کو تھنڈا کرتے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد فریز کر دیتے ہیں سبزیوں کو جب کسٹمر آتا ہے فٹا فٹ سے گریوی تیار کرتے ہیں دے دیتے ہیں کلر خراب نہیں ہوتا الحمدللہ یہاں رکھیں گے اسی کڑھائی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہی گلہ باس پرانیاں اچھے طریقے سے کلیر کر لیں گے اس کے اندر ون کپ ایک کپ چاہ والا کوکنگ آئل کا شامل کریں گے آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے فلیم میٹیم رہے گا یہ لیں جی آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ تو ٹیبل سپون جو طریقہ میں نے بتایا تھا جو طریقہ بتایا تھا کہ خراب نہیں ہوتا میں نے اس کی ریسپی بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے ریسٹورانٹ پہ کس طریقے سے وہ بنا کر رکھتے ہیں اس کو یہاں سے ایک سے دو میٹ دیں گے اس طریقے سے اس کو ہلکا سا روست کریں گے روست کرنے کے بعد ہم اس کے اندر یہاں پہ لے آؤں میں آپ کو بتاؤں بیسک جو مثالے ہوتے ہیں وہ پانچ ہوتے ہیں دیکھو میں کوشش کر رہا تھا کہ میں یہ چیزیں ڈھکے چھپے لفظوں میں آپ تک پہنچا دوں ریسٹورانٹ والے ہوتلوں والے بھی میرے بھائی ہیں لیکن وہ سکھاتے نہیں ہیں بیسک مثالے جو گنے جاتے ہیں ریسٹورانٹ پہ ہوتلوں پہ وہ پانچ گنے جاتے ہیں یہ کٹی ہوئی مرچ ریڈ چلی مقصد ہے پی سی ہوئی مرچ نمک زیرا سفید ثابت اور ہلدی ان کو وہ بیسک مثالے پانچ مثالے گنتے ہیں آپ اس طرح نہیں گنتے ان کو اس طرح گنتے ہیں میں یہ پانچ مثالے یوز کر رہا ہوں جو کہ بٹ دکان کے ہیں بٹ دکان کے جو مثالے ہیں اورگینک ہیں پریمیم ہیں ان کی پیکنگ بہت خوبصورت ہے ہلکی سی ہلدی کا ٹاچ دیں گے اور اس کا کلر سبزی کا وہ بن کے آئے گا کہ آپ خود دھیران ہو جائیں گے ان کے پاس بیسن بھی مجود ہے ان کے پاس میدے کی پیکنگ بھی مجود ہے ان کے پاس تمام مثالے مجود ہیں کھڑے گرم سالے مجود ہیں پیسے ہوئے مجود ہیں جو یہ خود پیستے ہیں گل سمجھا رہی ہے جب ہمارا یہاں پہ یہ دیکھ کے تھوڑا سا روست ہو گیا اس طریقے سے اس ٹائم پہ آکے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ جو ہم نے پیسٹ تیار کیا ہوا تھا اس طریقے سے اب ہم اس کی یہاں پہ چار سے پانچ منٹ اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے جو بھی پروسس میں کروں گا اس کی بھنائی بھی میں کمپرومائز نہیں کروں گا اچھے طریقے سے اس کا آئل نکال لیں گے اچھے طریقے سے تو ان کے ٹھیک ہو گیا اس کی بھنائی کر لوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں یہ لیں جی بھنائی آپ دیکھ لیں بھنائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے جب ہر چیز آئل چھوڑے گی پھر ہم مثالیں شامل کریں گے جو کہ بٹ دکان کے ہیں بٹ دکان کے مثالوں کو آرڈر کرنے کے لیے ان کی ویب سائٹ کا لنک جو ہے www.battdokan.pk سامنے سکرین پہ چل رہا ہے نمبر بھی سکرین پہ چل رہا ہے نیچے ڈسکریپشن میں بھی موجود ہے ان کے پاس چھوٹی پیکنگ بھی ہے بڑی پیکنگ بھی موجود ہے آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں اور گھار بیٹھے اریجنل مثالوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں یہاں پہ ہمارے پاس بٹ دکان کی ریڈ چیلی پورڈر ہے 1 ٹی سپون شامل کریں گے کوٹیوی مرچ 1 ٹی سپون شامل کریں گے زیرہ ثابت 1 ٹی سپون شامل کریں گے نکھرا ہوا ہے حلدی تھوڑی چھی ڈالیں گے 1 فورث ٹی سپون اسی سے کلر بنے گا نمک 1 ٹی سپون شامل کریں گے کیونکہ ہم نے سبزیاں جب وائل ہو رہی تھی جب بھی ڈالا تھا اس کو مکس کریں گے اب سب سے جو اہم چیز ہیں جو ہم اس کے اندر شامل کرنے والے ہیں اٹھا دوں پردے دس دوان ہوتل والوں ریسٹورانٹ والوں بتا دوں ساری باتیں کھل کے آپ اس کے اندر کڑھائی گوشت مسالہ نہیں ڈالتے آپ اس کے اندر کسوری میٹھیں نہیں ڈالتے آپ جو سٹاک تیار ہو رہا ہوتا ہے آپ کا وہاں پہ پتیلے کے اندر گاجروں کا پیاز کا اور مرگی کی ہڈیوں کا وہ آپ شامل نہیں کرتے ہم اس کے اندر چکن پوڈر ڈالیں گے جن کے پاس سٹاک نہیں ہوتا اور چکن پوڈر کا استعمال کر سکتے ہیں وہی ٹیسٹ آئے گا ادر دیکھیں وہ ٹیسٹ نہ آئے نیچے کومنٹ بکس میں مجھے بتانا آپ نے آکے کہ بابا جی وہ ٹیسٹ نہیں آیا شامل کر دیں گے چکن پوڈر کسی بھی کمپنی کا ون ٹی سپون اس طریقے سے ساتھ میں بٹ دکان کا ہم شامل کریں گے کڑھائی گوشت مسالہ ہاف ٹی سپون اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے یہ میرے پاس یہاں پہ کالی مرچیں اور گرم سالہ پڑے بٹ دکان کا اجینی چوک کے دب دینا سبزی خراب ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے دو سے تین منٹ اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تمام چیزوں کی بھنائی اچھے طریقے سے ہو چکی ہے آئل اوپر آ چکا ہے تھوڑا سا ریسٹورانٹ والے ہوتل والے آئل کا استعمال تھوڑا زیادہ کرتے ہیں جب سبزیاں ویجی ٹیبل تھنڈی ہو چکی ہوتی ہیں پھر وہ اس کے پیکٹ بناتے ہیں ہوتلوں والے خاص طور پہ جہاں پہ رہیشی کمرے آپ کو ملتے ہیں وہ اس کے پیکٹ بناتے ہیں سو گرام کے ایک سو بیس گرام کے ایک سو چالیس گرام کے پھر وہ اس کو فریز کر دیتے ہیں فریز کلر ایسے رہے گا الحمدللہ چسکے ویسے رہیں گے آپ فریز کرنے کے بعد جب کسٹمر آتا ہے پھر وہ فٹا فٹ سے بناتے ہیں اس کے اندر سبزی کو شامل کر دیں گے اس طرح سے اور ہم اس کو دو منٹ اچھے طریقے سے بنائی کریں گے مثالے کے ساتھ لپیٹیں گے یہ اس طرح سے آئے 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 ہاں وہی شاید باند رہی ہے اس طرح سے اس طرح سے میڈیم فلیم ہے ہمارا دو منٹ ہم نے اس کو لپیٹ لیا فلیم کو دم والے فلیم پہ لے آئیں گے انتہائی دم والے فلیم کور لگا دیں گے پانچ سے چھے منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے گرم سالہ اور بلیک پیپر اس ٹائم پہ نہیں ڈالیں گے سبزی بلیک کی طرف چلی جائے گی چھے منٹ کے بعد ملتے ہیں دم پہ لگا دیا چھے منٹ کے بعد کور کو اٹھا دیں گے رنگت آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ آکے اس طرح سے باری کٹا ہوا درگ شامل کر دیں گے ساتھ ہی اور ساتھ میں ہم شامل کریں گے گرم سالہ ہاف ٹی سپون اس ٹائم پہ آکے بلیک پیپر وان فورتھ ٹی سپون جو کہ بٹ دکان کی ہے اس طرح سے مکس کر دیں گے آئے 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 ہے وہی چیز خشبوں آہ مزے دہونڈ آ رہے ہیں اس طرح سے یہ اس طرح سے سبحان اللہ ما شاء اللہ اچھا اس کو یہاں اس ٹائم پہ آکے ادرگ کو آپ نے ساتھ مکس کر دیں اوپر گارنش نہیں کرنی یہ کڑھائی نہیں ہے جو آپ گارنش کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں سائیڈ پہ کر دیں گے یہاں پہ آپ آپ کو بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزی ہماری تیار ہے نکھرا نکھرا دانا ایک ایک دانا نکھرا نکھرا دانا ہے وہی کلر وہی چیزیں آپ کو ملیں گے الحمدللہ اس طریقے سے یہاں پہ لے آئیں گے فلیم کو بند کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیں گے باریک کا ٹیوی سبز میرچ اس طریقے سے ڈالیں گے گارنش کے لیے ساتھ میں دھنیا ڈالیں گے اس طریقے سے اوپر یہ ہماری مکس ویجی ٹیبل سیزن کے حساب سے تیار ہے جو ہم نے بٹ دکان کے مثالوں سے تیار کی ہے بہت ٹیسٹول بنی ہے کمال کی بنی ہے میں نے کوشش کی ہے میں اپنی پوری بات آپ تک پہنچا سکوں بٹ دکان کی ویب سائٹ کا لنک اور ساتھ میں فون نمبر سامنے سکرین پہ بھی چل رہا ہے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے مجھے میرے بھائیوں دعاوں میں یاد رکھے گا میرے ٹیم کو اور مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ